موسیقی پینسز پیسے ہوگی شہری حکومتی فیصلے سے نالا اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب کے عوام نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمت میں اضافہ محسرت کر دیا ہائے روز مہنگائی بڑھنے کو حکومتی ناکامی قرار دے دیا کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سے رمضان میں ہر چیز مہنگی ہوگی پیٹرول کی قیمت گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے دن بہ دن گورنمنٹ پیسے بڑھاتی جا رہی ہے عام آدمی کے لئے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے پیٹرول بڑھنے کے ساتھ ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ غریب آدمی کہاں جائے جب اس کی اتنی شیلری بھی نہ ہو وہ گھر کے اخراجات پورے کرے یا مکان کا قرائے پورا کرے یا پیٹرول کی خرچیں پورے کرے پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی اثرات سامنے آنے لگے مزفرگر اور رہیم یارخان میں ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیے قرائے بڑھنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا بس کنڈیکٹر اور مصافروں میں بحث و تکرا ادھر بیجی خان کے تاجروں کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے خلاف سمینہ چاک میں مظاہرہ مہگائی کے خلاف نہرے بازی اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے ظاہر ہے قیمت تو قرائے بھی بڑھے گئی تو یہ حکومت کو چاہیے کوئی اس کا صدیب آپ اچھا سا سوچے کوئی عوام کو رلیف ملے مہنگے پیٹرول کے اصراف سے شاعر بھی نہ بچ سکے شاہری کے ذریعے اپنے غم و غصے کا اظہار کر دیا سرائی کی وصیب کے شاعر نواب مسترد گرمانی کا شہروں کے ذریعے اکمرانوں سے اظہار شکوا اجا حاکم ظلم دی کھامنا ہے ساکو ڈھیر عذاب تے پاونہ ہے پیٹرول دی قیمت دیکھو صحیح اجا جون دا بجہ تاونہ ہے شہباز شریف کی صحت پارٹی ذمہ داری کی اجازت نہیں دیتی آئی ایم ایف کا تانہ دینے والے پہلے خود ان کے پاس گئے وزیر خارجہ شاہمانوں کی میڈیا سے گفتگو کہا پیٹرول کی قیمت کا معاملہ کابینہ میں بیش کیا گیا تھا یہاں پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل قیمت سے کم ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور سابق سپیکر کامی اسمبلی ایاز صادقی بہاول پور آمد بلیگو رحمان کی اہلیہ اور بیٹے کی وفاق تر اس حال تازیت اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کی پجاب کے بلدیاتی داروں میں ایڈمنیسٹریٹر سائینات کر دیے گئے نور ڈویشنل ہیڈکوارٹرز میں جنوبی پنجاب بھر کی لوکل گورنمنٹ اداروں کو زلائی انتظامیاں کے حوالے کر دیا گیا کمیشنرز ملتام دیوشن بھر کی مینسپل کارپریشنز اور دیسٹر کانسل کے معمولات کو دیکھیں گے مینسپل کارپریشنز کے انتظامی امور ایڈیشنل دیپٹی کمیشنرز اور مینسپل کمیٹیوں کے معمولات اسسسٹنٹ کمیشنرز سنبھا لیں گے مینسپل کارپریشنز اور دیسٹر کانسلز کے ایڈمنسپل کارپریشنز دیپٹی کمیشنرز کو دے دی گئی حکومت نے بلدیاتی نظام لپیٹ کر مینڈیٹ پر شب پھون مارا ملتام نے پی ٹی آئی اور لیگی چیرمن آمنے سامنے اجاز رجوانہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام ختم کر کے بطیتی کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی کے شیخ ساہر کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے بلدیاتی نظام فلوک کیا اب بہتر نظام لائیں گے عرقین صبح اسمڈی کا دی سی ڈی جی خان دفتر میں اجلاس مشیر صحت حنیف پتافی ڈاکٹر شہینہ نجیب خوصہ ڈیپٹی کمیشنر طاہر فاروق کی شرکت ماہ سیام میں عوام کو ریلیو کے حوالے سے تباہتا ہے خیال چینی پر دو کروڑ نوے لاہ کی سبسٹی دینے کا فیصلہ ادھر مشیر صحت محمد حنیف خان پتافی کا نیسی کے ہمراہ دہی مرکز صحت سرور ولی کا دورہ عدویات کا ریکارڈ اور حاضری چیک کی سین بچٹ پیش کیے ایک بھی خسارے کا نہیں رہا میرشپ سنبھالی تو نقشہ برانچ کا براحال تھا عوام کے دل و جان سے خدمت کی بہت سے کام کیے بہت سے کام رہ گئے سابق میر بہاولپور اکیل نجم حاشمی کابت اور میر سوشل میڈیا پر آخری پیغام میرے بہاولپور کے وہ لوگ ہیں جن کی میں نے ڈھائی سال خدمت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نامسائد حالات کے باوجود میں نے اپنی پوری کوشش اور خواہش تھی میری کہ آپ سب کی بہترین جو خدمت ہے وہ سر انجام دے سکیں میپکو حکام کا ناہلی یا غفلر سکی سرور کے شہری سات روز سے بچھلی سے محروم ٹرانسپارمر خراب ہونے سے پانی بھی نایاب شہریوں کا سڑک بند کر کے بہتر کے خلافہ سجاج خراب ٹرانسپارمر پوری تبدیل کرنے کا مطالقہ میپکو کا مہر سیام میں گھریلو سارفین کے لیے احسن اقدام سہر و افطار اور ترابی کے دران بچھلی بلا تاصل پر آہم کی جائے گی سی او محمد طاہر کہتے ہیں سارفین کی شکاہت کے پوری ازالے کے لیے کنٹرول روم کائن کر دیا گیا ہے بی سی مزفرگڑھ کا مقلف رمضان بازاروں کا دورہ ڈاکٹر اہتشاہ منور کا کہنا ہے کہ سفتے بازاروں میں زفائی کا خاص خیال رکھا جائے عبام کو رلیف قراہم کرنا اولیم سرجی ہے ڈپٹی کمیشنر اشفاق احمد چوہتری کامیہ چننو میں رمضان بازار کا دورہ اشیاء خرنوش کے میعار اور نرکو کا جانسانیہ رحیم یار خان میں ایم این اے چوہتری جاوید اقبال بڑائج ڈپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل ایم پی اے چوہتری آصف مجید اور ایم پی اے چوہتری محمد شفیق کا سب سے رمضان بازار کا دورہ ادھر لیاکت پور کے رمضان بازار میں بھی تیز ڈالز پر سبسیڈی رکھتیا مہاولپور کے وکٹوریا ہسپتال میں ڈینگی کا کیس سامنے آ گیا فاروق نامی شہری میں ڈینگی وائرس کی تصدیق آئیسولیشن وارٹمن تکل کر دیا گیا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق متاثرہ شخص احمد پور شرکیا کا رہائشی ہے سیارے کی ہنگامی لینڈنگ جہاز کے انجن سے پرندہ چکر آیا تو انجن کا ایک بلیٹ خراب ہو گیا خراب انجن کی مرامت کا کام جاری ہے ملتان انتظامیہ کی ناکس اکمت املی گلچن کریم کالونی کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار اہلی علاقہ سرافہ تجاج مظاہرین کا کہنا ہے وزیراعظم پورٹل پر بھی گرخواست سیشن وائی نہیں ہوئی کہتے ہیں سیاسی رنجش کے باعث سڑک نہیں بنای جا رہی ملتان میں تاجر گروپوں میں تصادم کا معاملہ واقعے کے خلاف سرافہ وزار میں شٹر ڈاؤن گزشتہ رو سا وقتدر فوجہ اسلم کو وحید گروپ نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا رحیم یارخان میں پسند کی شادی جن بن گیا لڑکی کے گھروانوں کے سلومن مٹو کے گھر خس کر سوڑ پڑ اہلی خانہ کو سنگین اتائج کی دھم کیا سلمون مٹو اپنے بی بی سنیہا کے ہمراہ مدد کی اپین کے لیے روحی آفس پہنچ گیا گاڑی چلانی ہے تو ٹرافک آوانین پر عمل بھی کرنا ہوگا رحیم یارخان کی ریلوے چاک میں ٹرافک پولیس کا فریک ٹاؤن قانون توڑنے والے پندرہ سے ضائع ڈرائیورز کو جرمانے کیے گئے شجاہ بعد میں ایکسین کے ناروہ سلوک کے خلاف میس کوہلگاروں کے تیسرے روز بھی کلم چھوڑ ہر تال ایکسین کے خلاف نارے بازی کی گئی مظاہرین کا ایکسین شہزاد رائے کے تباتے تک ہر تال جاری رکھنے کا حیلان سالین کو مشکلات کا سامنا ملتان کی لوہا مارکٹ کے تاجر واسا کے خلاف سراپہ سجاج کہتے ہیں بیس دنوں سے گندے پانی میں ڈوبے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں واسا ملازمین کام کرنے کے پیسے مانگتے ہیں انتظامیاں مصائل حل کر آئے جلالپور پیر والا انتظامیاں کے غفتت لاری اڈے پر لاغو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فال قیمتی سامان چوری ہو گیا شہری اور مسافروں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا فیلٹریشن پلانٹ کی امارت پر کبزہ مافیا کا راج ویگن سٹینڈ تعمیر کر لیا انتظامیا خاموش بورے والا سب سے منڈی کے قریب آتش بازی کے سامان میں آگ بڑک اٹھی پاتون سمیں تین بچے جھلس گئے ریسکی ٹیم نے زفیوں کو ٹی ایچ کی ہسپتان منتقل کر دیا پولس کے مطابق گھر میں آتش بازی کا سامان سیاہ کیا جا رہا تھا لودھا کے شہری پولس کردی کے خلاف سرافہ احتجاج پولس نے لیندین کے تناسے پر دو بھائیوں کو چھے روز سے ناجائز حراست میں رکھا ہوا ہے مظاہرین کا الزام الزام بے بنیاد ہے کسی کو حراست میں نہیں رکھا پولس کا دعوی بہاورپور چڑیا گھر میں سیر کے لیے آئے اوباش نوجوانوں کا سیکیورٹی گارڈز پر تشدد سیکیورٹی گارڈز سے اسلحہ چھیننے کی کوشش انتظامیاں کے مطابق نوجوان چھیروں کو چھڑیاں مار رہے تھے منع کرنے پر گارڈز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملسی میں باہ سرزمیندار کے گنڈا گردی موٹر سائیکل سوار بزرگ میاں بیوی کو گار سے ٹکر کے بعد تشدد کا نشانہ بنا ڈالا متاثرین کا اہل علاقہ کے ہمراہ اڈا ہری مائنس کے قریب سڑک بلوک کر کے سجاج زمیندار سجاج سولہ کے خلاف کا عروان کا مطالبہ اور قائدی آسم میڈیکل کالج اور وکٹوریا حضبطال کے پروفیسر ڈاکٹر منیر اثر کی والدہ پور پروفیسر ڈاکٹر عزیز قریشی کی اہلیہ کی نماز جنازہ دہ کر دی گئی سبائے وزیر خوراک سمیلہ چوتری سابق وفا کی وزیر دالیم بلیبور رحمان سمیت سیاسی اور سماجی سکشیات نے شرکت کی ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فلوکت تاہیم وزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روحی سبائے وزیر خوراک سمیلہ چوتری بڑھتے ہیں نیکس کارٹرگی کی جانب اور نیکس کارٹرگی ہے سی این این بیسٹ لیگل ریسکیوئر ایوال سبائے وزیر خوراک سمیلہ صاحب سبائے وزیر خوراک سبائے وزیر خوراک سبائے سبائے وزیر خوراک سبائے وزیر خوراک سبائے منزل کا پتا دیتی ہیں محسن نفیس ہے میں آپ کی لیے یارت کر رہا ہوں کہ منزلیں خود نہیں منزل کا پتا دیتی ہیں کامیابی کے لیے شرط ہے چلتے رہنا بہت شکریہ بہت شکریہ اگلی کی طرف بڑھتے ہیں جی ہماری اگلی کیڈگری سوشل میڈیا دیپارٹمنٹ 2018 بیسٹ ایمپلائی